میں نے اس بوستان شرہ میں دل لگایا ہی نہیں تھا کمند اینوان سے دور ست فرسنگ میں آ گیا دنبھر کو بعد صبح کی صورت یہاں ہو گیا رخصت گلوں کو دیکھے آب و رنگ میں اربال کہہ رہا ہے میں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا میں یہاں کی خواہشات میں فس کے نہیں رہا میں یہاں سے دوری رہا ان دنیاوی خواہشات سے اور میں دنبھر کے لیے اس دنیا میں آیا تھا اور کیا کیا میں نے میں نے یہاں پہ گلوں کو اپنا رنگ دے کے چلا گیا یعنی میں نے اپنی پویٹری سنا کے اپنا ولولا پیدا کر کے یہاں کے لوگوں کو میں دنیا سے رخصت ہو گیا میسیج یہ ہے کہ اپنی زندگی سے اس دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنے عشد سے اور دنیا کی خواہشات میں فس کے نہ رہیں کماند اینوان کی قید دنیا کی قید بادے صبح صبح کی اوہ گلوں گل کی جمع بادے گلے رنگ نے جو میرے پیمانے میں ہے شوق تازہ سے کیا رندے کون کو بے قرار یہ وہی میں ہے مغانے دور پشین کی طرح جس کو چشم مستے ساکھی سے لیا ہے مستار رندے کون پرانا مس پران شراب پرانی شراب میں برنا نئی شراب جوان شراب جام کہتے ہیں شراب کا پیالہ مغانے دور پشین اگلے وقتوں کے شراب بنانے والے گزرے ہوئے زمانے کے شراب بنانے والے مغانے کہتے ہیں مخ کی جمع شراب بنانے والے چشم مستے ساکھی ساکھی کی مست آکھیں ساکھی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو مستار کہتے ہیں ادھار قرض پرانے مست شرابی کو اپنے آپ میں لوٹا لاتی ہے دوبارہ ہوش میں لے آتی ہے وہ نئی جوان شراب جو میں نے پیالے میں بھری ہے اگلے وقتوں کے شراب سازوں کی طرح میں نے یہ شراب ساکھی کی متوالی آکھوں سے ادھار لی ہے اس کی میں نے میری مٹی کو بنایا جام جم کر دیا ایک قطرہ ناچیز میں پوشیدہ یم اقل کے بدخانے کو دھا کر خلیل عشق نے اثر نو کی میرے سینے میں تعمیر حرام اس ربائی کو اقبال کے اس شیر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بدکدہ تصورات اس کی شراب اس کی محبت نے میرے مٹی کے پیالے کو جمشید کا پیالہ بنا دیا میرے قطرے میں دریہ چھپا دیا بظاہر اگرچہ میں ایک مٹی کا بنا ہوا آدمی ہوں لیکن میرے اندر خدائی صفات موجود ہیں اقل کی وجہ سے میرے سر میں بدخانے کھڑے ہو گئے لیکن عشق ابراہیم نے میرے بدخانے کو کعبہ بنا دیا جام جمشید کا پیالہ جس میں وہ دنیا بھر کے واقعات و حالات دیکھتا تھا پینے کا پیالہ جم یہ جمشید بادشاہ کا نام ہے خیرت کہتے ہیں اقل کو خلیلِ عشق عشق ہے ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہرم کہتے ہیں کاریم ہم کہتے ہیں دریہ کو اقل حیرہ ہے پرستارِ بطان چشم و گوش سیدے دامِ چار سو زنجیریے امروز و دوش آستین میں روز و شب پوشیدہ رکھتا ہے سنم ہر برہمن کا پسر ہے بدگر و زنار پوش اللہ میں اقبال اقل کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اقل جو ہے وہ باطل پرست اور حق ناشناس ہے یعنی حقیقت کو اقل نہیں پہچان سکتی اقل آج اور کل کی زنجیر میں جھکڑی ہوئی ہے آنکھ اور کان کے بطوں کو پوشنے والی ہے آستین میں بط چھپائے رکھتی ہے زنار باندھنے والی برہمن زادرہ معلوم ہوتی ہے خیرن یعنی اقل یا جزوی اقل زنجیری امروز و دوش کل اور آج کی قیدی حال اور ماضی میں جھکڑی ہوئی پرستارِ بطانِ چشم و گوش آنکھ اور کان کے بطوں کو پوشنے والی یعنی ظاہری حویس کی اطاعت کرنے والی سب کو قدرت نے دیا ہے سوچنے والا دماغ ہر بشر کا جسم ہے میری طرح سے خاک و خون ہاں مگر اس رازِ سربستہ سے ایک میرے سیوہ کون واقف ہے زمیرِ خاک و خون ہے بے چگوں اقبالی ضربائی میں کہہ رہے ہیں اقل تو ہر شخص کے سر میں رکھی گئی ہے تھوڑی ہو یا بہت دوسرے کی طرح میرا بدن مٹی اور خون سے بنایا ہے لیکن میرے علاوہ کوئی یہ راز نہیں جانتا کہ میری مٹی اور خون کا زمیر بے رنگ اور بے مثل ہے مراد یہ ہے کہ میرے خون اور مٹی والے جسم ضرور مادی ہے لیکن اس کا زمیر اس کی حقیقت مادی نہیں ہے حقیقت کا علم ہر عقل رکھنے والے کو نہیں صرف صاحبِ عرفہ ہی کو ہو سکتا ہے بے چگو کہتے ہیں بے مثل تور پر ہے اے گدائے جلوہ یہ کس کی تلاش کیوں زمانے میں نہیں کرتا ہے تو اپنی تلاش گامزن ہو آدمی کو ڈھونڈنے کے واسطے آدمی کی ہے خداِ بہر و بر کو بھی تلاش تو دیدار کا منگتا خدا کی تجلی کے طالب بن کر تور پر گیا کیوں کہ تو خود اپنے آپ سے انجان ہے تیری جان اپنے آپ سے ناشنا ستھی تجھ کو معلوم نہیں کہ جس تجلی کو تو کوہِ تور پر ڈھونڈتا ہے وہ تیرے اندر موجود ہے شرط خود کو پہچاننے کی ہے وہ تو تجھ سے تیری جان سے بھی قریب ہے تو آدمی مردِ کامل کی تلاش میں قدم بڑھا ہے خدا بھی کسی آدمی کی تلاش میں ہے جو خودی یا خود معرفتی کا حامل ہو بس تو خدا کی تلاش مت کر اپنی تلاش کر اگر تو اپنی معرفت حاصل کر لے گا تو تجھے خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی گدائے جلوہ دیدار کا منگتا بڑھ سرے تور تور پر میری جانب سے کوئی جبرائیل کو پیغام دے گرچے تیری طرح سے پیکر میرا نوری نہیں دیکھ ہم خاکی نہا دانے زمین کی تابو تب تو وہ لیکن آشنائے ذوق مہجوری نہیں جبرائیل کو میرا ایک پیغام دو مجھے وہ نور پیکر نہیں بخشا گیا مجھے اللہ تعالی نے تجھ جیسا نورانی جسی مطا نہیں کیا لیکن ہم خاکیوں کو ہم انسانوں کو تپش اور تڑپ سوز اور ساز دیکھ اللہ نے فرشتے کو جدائی کی لذت عطا نہیں کی یعنی اللہ تعالی سے دوری کا جو سوز اور لطف ہمیں ملا ہے نوری یعنی فرشتے اس سے محروم ہیں چاہتا ہے گر ہمائے علم آئے زیرے دام وہم کا گرویدہ بن کر کہ یقین کو پاش پاش گر عمل کی آرزو ہے کر یقین کو پختہ تر ایک ہی کا ہو کے رہ اور ایک ہی کو کر تلاش اقبال جربائی میں پہلے شیر میں علم اور دوسرے شیر میں عمل اس کا مواز نہ کیا اگر تُو چاہتا ہے کہ علم کا ہما تیرے جال میں آ پھسے تو یقین کم کر شک میں گرفتار رہے بحث کر مباحثہ کر لیکن اگر تُو عمل چاہتا ہے تو اپنے اندر یقین کو پختہ کر ایک دھون اور ایک دیکھ اور ایک ہو جا ایک خدا کا طلبگار بن جا کائنات میں ایک خدا کی جلوہ فرمائی دیکھ اور ایک خدا کی ویدت کا رنگ اپنے اندر پیدا کر ہماِ علم علم کا ہما ایک خیالی پرندہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس شخص پر اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے پختہ تا اور زیادہ پکہ مزید پختہ عقل نے پردوں میں پنہا کر دیا چہرہ تیرا اور نگاہ شوق میری تشنائے دیدار ہے آرزو سے ہر گھڑی اندیشہ ہے زور آزمان ایک عذابِ مستقل سے جا میری دوچار ہے اس شعر کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی سبائی میں علامہ اقبال عقل اور عشق کے مطالق بتا رہے ہیں کہ عقل نے تیرے چہرے پر پردے ڈال دیئے ہیں اور میں دیدار کی پیاسی ایک نظر رکھتا ہوں میری نگاہ دیدار کی پیاسی ہے عقل ہر گھڑی شوق سے علشتی رہتی ہے تو نے میری گری پڑی کمزور جان میں کیسا فتنہ ڈال رکھا ہے عقل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس سے بڑھ سرے جنگ رہتی ہے عقل کہتے ہیں خیرات کو جزوی عقل برچہرہ تیرہ تیرے چہرے پر پردہ پردے کی جمع پردے موت کے اندیشے سے لرزا نہ دل تیرا رہے یوں نہ حلی کی طرح چہرہ تیرا پیلا رہے گر کرے عظم و عمل سے تو خودی کو پختتر پھر تو بعد از مر بھی دنیا میں تو زندہ رہے تیرا دل موت کے خوف سے لڑستا رہتا ہے اس کے ڈر سے تو حلی کی مانن پیلا پڑ گیا ہے اپنے آپ میں لوٹ خودی کو پختا کر روح کو عشق الہی سے پختا کر لے تو اگر یہ کر لے گا تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا ہو اگر خود نگر ہو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے